سبق بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثنہ جو ہے وہ اگر غیرن یا سیوہ یا سوہ یا حاشہ کے بعد آئے تو مجرور ہوگا اور حاشہ کے اندر اکثر مجرور ہوتا ہے لیکن بعض نحویوں نے حاشہ کے بعد نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ بنابر اس کے یہ فعل ہے یعنی فعل متعدی ہے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو غیرن ہے اس کے اندر وہی اعراب آئے گا جو مستثنہ با اللہ کے اندر تھا یعنی مستثنہ با اللہ جو ہے اس پر جو اعراب آتا تھا اور جو تفصیل آپ نے پڑی تھی وہی غیرن کے اندر بھی ہے بھئی جیسے اللہ کے بعد مستثنہ آتا تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ وہ منقطع ہے یا متصل منقطع ہوتا تھا تو منصوب ہوتا تھا متصل ہوتا تو پھر آپ دیکھتے تھے کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب موجب ہوتا تو پھر منصوب ہوتا اور اگر غیر موجب ہوتا پھر آپ دیکھتے تھے کہ مستثنہ مقدم ہے مستثنہ منہو پر یا مقدم نہیں اگر مقدم ہوتا تب بھی منصوب ہوتا تھا اور اگر مقدم نہیں تو پھر دیکھتے تھے کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مذکور ہے تو پھر نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز اور بدل مختار ہے اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہیں تو اس میں مستثنہ کا اعراب علی حسب العوامل آئے گا اور اس کو مستثنہ مفرخ کہتے ہیں جس میں مستثنہ منہو مذکور نہ ہو بھی تفصیل سمجھ میں آگئی تو یہی تفصیل ہے غیرن کے اندر بھی بھئی بھئی یہ غیرن سیوا اور سوا یہ مضاف ہوتے ہیں ماں بعد کی طرف لہٰذا ان کے بعد جو مستثنہ آئے گا وہ تو قطعا قطعا مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے اور حاشہ کے بعد بھی جو مستثنہ آئے گا وہ مجرور ہوگا لیکن وہ مجرور با اضافت نہیں ہے بلکہ وہ حاشہ حرف جر ہوگا تو حرف جر جر دیتا ہے تو مستثنہ مجرور ہوگا لیکن خود غیرن کا کیا اعراب ہوگا تو بتایا اس کا وہی اعراب ہوگا جو مستثنہ با اللہ کا ہے یعنی غیرن جب آئے اگر مستثنہ منقطع ہو تو غیرن منصوب ہوگا اگر متصل ہو اور کلام مجب ہو تو بھی منصوب ہوگا اگر یہ مستثنہ منہو پر مقدم ہے تب بھی غیرن منصوب ہوگا اور اگر مقدم نہیں ہے کلام غیر مجب ہے اور مستثنہ منہو مذکور ہے تو پھر غیرن پر نصب بھی جائز بنابر استثنہ کے اور اس کو ماقبل سے بدل بنانا بھی جائز ہے اور یہ پسندیدہ ہے اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہیں تو پھر غیرن کا اعراب على حسب العوامل ہوگا عامل جس قسم کے اعراب کا تقاضہ کرے گا وہی اعراب غیرن پر آئے گا اور اس کے بعد پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ غیرن اصل وضع کے اعتبار سے صفت ہے یہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مابعد اس کے موصوف سے مغایر ہے ذات کے اندر تو یہ اصل میں وضع ہے مغایرت ذات کے لیے جیسے جانی رجلن غیر زیدین رجلن موصوف اور غیر زیدین مزاف مزافلہ مل کر اس کے صفت تو غیرن نے کیا بتلایا کہ یہ جو رجل میرا موصوف ہے یہ مغایر ہے زید سے زید کے علاوہ ہے زید نہیں ہے بھئی تو یہ مغایرت ذات کے لیے آتا ہے لیکن اس کو مغایرت صفت کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں جیسے کل میں نے مثال ذکر کی تھی آپ کسی ساتھی سے کہتے ہیں دخلت بی وجہن غیر اللہ خرشت بھی کہ آپ جس چہرے کے ساتھ داخل ہوئے ہیں یہ مغایر ہے اس چہرے سے جس کے ساتھ آپ باہر نکلے تھے یعنی جب باہر نکلے تھے تو چہرے پر غزب کے آثار تھے جب واپس آئے ہیں تو آپ غزب کے آثار نہیں ہیں تو معلوم ہوا آپ کا ایک وہ چہرہ تھا جو نکلتے وقت تھا اور ایک وہ چہرہ ہے جو داخل ہوتے وقت ہے تو داخل ہوتے وقت آپ کا چہرہ مغایر ہے اس چہرے سے جو باہر نکلتے وقت تھا اب دیکھو چہرہ تو وہی ایک ہے ذات تو نہیں بدلی صرف صفت بدلی ہے کہ پہلے صفت چہرے کی اور تھی اس پر غضب کے آثار تھے اب چہرے کی صفت اور ہے تو معلوم ہوا غیر کس لیے آتا ہے مغایرتِ ذات کے لیے بھی آتا ہے اور مغایرتِ صفت کے لیے بھی آتا ہے البتہ وضع یہ مغایرتِ ذات کے لیے ہے اور مغایرتِ صفت کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ مجازاً استعمال ہوگا اس میں مجاز ہوگا یہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ غیر وضع ہے صفت کے لیے اور پھر کبھی کبھار اس کو استثناء کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اللہ کی جگہ اور اللہ وضع ہے اصل میں استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھی اس کو غیرن کی جگہ صفت کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں البتہ غیرن کا استعمال استثناء کے لیے یہ کثیر ہے اور اللہ کا استعمال غیرن کے معنی میں بطور صفت کے یہ قلیل ہے وجہ یہ کہ غیرن اسم ہے اور اسم میں زیادہ تصرفات کیا جاتے ہیں اور اللہ حرف ہے اور حرف میں کم تصرف کوئی کیا جاتا ہے تو لہذا اس لیے غیرن تو اللہ کے معنی میں یعنی استثناء کے لیے کثیر استعمال ہوتا ہے غیرن استثناء کے لیے کثیر استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ صفت کے لیے یعنی غیرون کے معنی میں قلیل استعمال ہوتا ہے تو وہ کونسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ غیرون کے معنی میں استعمال ہوگا تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس وقت جب یہ اللہ تابع ہو جمع کے جب اللہ کیا ہو یعنی جمع کے بعد آئے اور جمع سے مراد جمع حقیقی نہیں ہے جمع استلاحی مراد نہیں ہے بلکہ جمع لغوی مراد ہے یعنی جس کو عربی زبان میں جمع کہتے ہیں یعنی جس میں تعدد ہو مراد یہ ہے تو اللہ توجہ سے سنو اللہ وضع تو ہے استثناء کے لیے لیکن یہ کبھی کس معنی میں آئے گا غیرون کے معنی میں صفت کے طور پر آئے گا یہ کس مقام پر ہوگا جب یہ ایسی جمع کے بعد آئے جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو یعنی اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہ کیا ہو تو اس وقت یہ اللہ جو ہے پھر استثناء کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ غیرون کے معنی میں ہوگا صفت کے لیے ہوگا وجہ یہ کہ جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر اس وقت استثناء ممکن ہی نہ رہے گا نہ آپ اس کو مستثناء منقطع بنا سکتے ہیں نہ مستثناء متصل تو استثناء کی تو دوئی صورتیں ہیں یا متصل ہوگا یا منقطع تو جب آپ نہ متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے استثناء میں تو معلوم ہوا پھر یہ استثناء کے لیے نہیں ہو سکتا جب استثناء کے لیے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ غیرون کے معنی میں ہوگا صفت کے لیے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ اللہ صفت کے لیے آئے کس کے لیے صفت کے لیے آئے یعنی غیرون کے معنی میں تو صفت پر تو وہی عراب آتا ہے جو کس پر ہوتا ہے موصوب پر لیکن اللہ تو حرف ہے حرف بہت تو عراب نہیں آسکتا تو پھر اس کا عراب آگے جو اللہ کے بعد آ رہا ہوگا اس کی طرف یہ عراب منتقل ہو جائے گا جیسے وہ آیت آئی تھی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ اب یہ إِلَّ اللَّهُ یہ صفت ہے آلِهَ کی یہاں نہ مستثناء متصل ہو سکتا ہے نہ منقطع بھئے کیوں نہیں ہو سکتا وجہ یہ دیکھو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ یہ آلِهَ آلِهَ جمع ہے اور جمع بھی کیسی ہے نکیرہ ہے اس پر علی فلام نہیں ہے آلِهَ الٰہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کچھ معبود تو اس میں حسر نہیں ہے اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا تو جمع بھی ہے نکیرہ بھی ہے اور غیر محصور بھی ہے اس کے بعد اللہ آیا ہے انہوں نے بھی کیا کہا تھا تَابِعَةً لِجَمْعِن مَنْكُورِن غیرِ محصورِن تو یہاں پر بھی آیا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ یہ اللہ کس کے بعد آیا ایسی جمع کے بعد جو نکیرہ ہے اور غیرِ محصور ہے تو اس صورت میں پھر استثناء متعذر ہو جاتا ہے استثناء نہیں ہو سکتا نہ مستثناء متصل بنا سکتے نہ مستثناء منقطع جب دونوں نہیں بنا سکتے تو پھر یہ صفت کے لئے ہوگا اور جب صفت کے لئے ہے تو صفت پر تو وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے تو آلِهَ موصوف مرفو ہے تو اللہ یہ صفت بھی کیا ہوگی مرفو لیکن اللہ تو حرف ہے اس پہ تو رفع نہیں آسکتا تو وہ رفع لفظ اللہ کی طرف منتقل ہو گیا تو اس لئے کیسے پڑھیں گے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ یہ لفظ اللہ پہ رفع کیوں آیا کیونکہ یہ إِلَّا اللَّهَ صفت ہے کس کی؟ آلِهَة کی تو بتائیں انہوں نے کہ یہاں استثناء متعذر ہے إِلَّا آیا تو ہے لیکن وہ استثناء کے لئے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں یا مستثناء متصل بناو یا مستثناء منقطع مستثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے قطعی طور پر یقینی طور پر مستثناء منہوں میں داخل ہو اور پھر إِلَّا کی عذریہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ نکال دیا جائے اس کو مستثناء متصل کہتے ہیں اور مستثناء منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو قطعی طور پر ما قبل میں داخل نہ ہو یعنی حمار قطعی طور پر قوم میں داخل نہیں ہے کیونکہ قوم تو مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو حمار اس میں قطعی طور پر داخل نہیں لہذا یہ مستثنہ منقطع بنے گا اور یہاں پر آلحہ آیا کچھ معبود اب آگیا آیا اللہ اب بیز اللہ تعالیٰ ان کچھ معبودوں میں داخل ہیں یا داخل نہیں یہ یقینی نہیں اگر یقینی طور پر ماہ بعد ماہ قبل میں داخل ہوتا اور پھر اللہ کے ذریعے نکالا جاتا تو پھر یہ کیا بن جاتا مستثنہ متصر یا یقینی طور پر داخل نہ ہوتا تو پھر یہ کیا بن جاتا مستثنہ منقطع لیکن یہاں پر یقینی نہیں جب یقینی نہیں تو پھر یہ مستثنہ نہ متصل بن سکتا ہے اور نہ منقطع تو پھر دوسری صورت یہی رہ گئی کہ پھر اس کو صفت کیلئے بنا لیں گے بمانے غیروں کے اور پھر آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وَزَعُفَ فِي غَيْرِهِ ان کے علاوہ باقی جگہیں جو ہیں ان کے علاوہ یہ کونسی جگہ تھی جہاں اللہ کس کے بعد آئے جامع منکور غیر محصور کے بعد آئے اس میں تو یہ اللہ کو غیروں پر محمول کریں گے صفت بنائیں گے لیکن اس کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر اللہ کو صفت پر محمول کرنا ضعیف ہے باقی جگہوں میں اللہ کو صفت پر محمول کرنا ضعیف ہے بھئی یہ سارا مطن ہم نے حل کر لیا تھا اب آئیے سارے کو شرح کے ساتھ ہم حل کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفت غالبا لیکن جو ہے الا اس کو محمول نہیں کیا جاتا صفت پر غالبا یعنی اکثر اوقات میں الا اذا کانت الا تابعتا لجمعین الا اذا کانت مگر اس وقت جبکہ کانت کے بعد کیا کہا کانت اے الا یہ کانت کا اسم بتلا رہے ہیں کانت کے اندر ہیہ ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے اب وہ ضمیر کس کو راجے ہے بتلایا اے الا یہ ضمیر کس کو راجے ہے اور الا چونکہ حرف ہے اور حروف عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنس بھی مذکر کی ضمیر بھی لوٹائی جاتی ہے اور مؤنس بھی لیکن زیادہ تر مؤنس ہی استعمال کرتے ہیں تو اس لئے کانت کہا مؤنس کا سیغہ لائے تو ہیا ضمیر اللہ کو راجع ہے وہ حرف ہے اور مؤنس ہے تو اس کی طرف مؤنس ضمیر راجع کر دی تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لیکن لا تحملو اللہ علیہا فی الصفت لیکن اللہ جو ہے اس کو محمول نہیں کیا جاتا غیرن پر فی الصفت صفت کے اندر غالباً اکثر اوقات میں اللہ اذا کانت اللہ تابعتن لجامعین مگر اس وقت کہ جب اللہ تابع ہو لجامعین جمع کے جمع کے تابع ہو میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک تو وہ توابع استلاحی ہیں جن کو نح میں تابع کہتے ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں صفت معطوف بحرف بدل تاکید اور عطف بیان پھر دوہرہو صفت معطوف بحرف اور بدل تاکید اور عطف بیان یہ ان پانچ چیزوں پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے صفت پر وہی اعراب جو موصوف پر بدل پر وہی اعراب جو مبدل منہو پر معطوف پر وہی اعراب جو معطوف انعالی پر تاکید پر وہی اعراب جو معطوف انعالی پر اور عطف بیان پر وہی اعراب جو معطوف انعالی پر تو یہاں تابع سے یہ والے توابع نہیں مراد جمع کے تابع ہو الہ کیا معنی جمع کے بعد آئے کس کے بعد آئے جمع کے بعد آئے تو تابع استلاحی مراد نہیں ہے بلکہ تابع کا معنی ہے اس کے پیچھے آئے اور جمع میں بھی میں نے بتایا جمع استلاحی مراد نہیں ہے بلکہ متعدد مراد ہے وہ چیز جس کے اندر تعدد ہو تو یہ ہی معنی بیان کر رہے ہیں دیکھو ای واقعتن بعدا یعنی وہ ای واقعتن بعدا اور جمعین کا کیا ترجمہ کیا جمع سے جمعہ اصطلاحی نہیں مراد بلکہ وہ چیز مراد ہے جس میں تعدد ہو چاہے اصطلاحی نحو میں اس کو جمع کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں بس تعدد ہونا چاہیے جیسے میں نے مثال بھی ذکر کی تھی جیسے دیکھو رجل کی جمع کیا ہے رجال تو یہ رجال جمع ہے جمع استلاحی ہے جمع جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو جمع کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے اور پھر اس مفرد میں تبدیلی کر کے جمع بنائی جاتی ہے اور پھر یہ جمع کم از کم تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرتی ہے تو رجل دیکھو مفرد موجود ہے اسی کے لفظوں میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی اور رجال نیا سیغہ بنا لیا اور یہ کم از کم تین یا زیادہ افراد پر بولا جاتا ہے تین سے کم پر نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں قوم دیکھ لو قوم قوم کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک مردوں کی جماعت پر اب یہ قوم کا لحظ تو مفرد ہے یہ تو جمع نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم جمع کیا کہتے ہیں یعنی یہ معنی جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن خود جمع نہیں کیونکہ جمع کے لئے مفرد کا ہونا ضروری ہے اور قوم تو خود مفرد ہے اس کا اور کیا مفرد ہوگا قوم تو خود کیا ہے مفرد ہے تو لہذا جمع سے یہاں جمع استلاحی مراد نہیں ہے بلکہ جمع لغوی مراد ہے جس کو عربی زبان والے جمع کہتے ہیں بھئی دیکھو ایک ہے علم نحو علم نحو والوں کی اپنی استلاحات ہیں مرفوع کسے کہتے ہیں منصوب کسے کہتے ہیں مجرور کسے کہتے ہیں توجہ ہے تو لہذا وہ ان عراب کو جانتے ہی نہیں ہیں تو یہاں پر جو جمع کا لفظ آیا یہاں جمع استلاحی نی مراد جو علم نحو والے کہتے ہیں کہ جس کے لئے مفرد بھی ہونا چاہیے پھر اس میں تبدیلی کر کے ایک نیا سیغہ بنایا جاتا ہے اور اس کے خاص آوزان ہوتے ہیں اور پھر یہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے بلکہ عرب کے ہاں جمع ہر اس چیز کو جمع کہتے ہیں جس میں کیا ہو تعدد ہو تو نحویوں کے نزدیک رجال تو جمع ہے قوم اور رہت جمع نہیں لیکن عربوں کے نزدیک رجال بھی جمع اور قوم اور رہت بھی جمع ہے کیونکہ ان کے افراد متعدد ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیں لیکن لا تحملو الا علیہا فی الصفت غالبا لیکن الا جو ہے اس کو غیرن پر محمول نہیں کیا جاتا صفت کے اندر غالبا اکثر اوقات میں اللہ اذا کانت اے اللہ تابعتا لجمعین مگر اس وقت کے جب اللہ جو ہے تابعتا لجمعین وہ جمع کے تابع ہو اے واقعتا بعد متعدد یعنی متعدد کے بعد واقع ہو فوجب ان یکون موصوفہ مذکورا تو واجب ہوا کہ اس کا موصوف کیا ہونا چاہیے مذکور ہونا چاہیے لازم ہوا واجب ہوا یعنی لازم ہوا بھئے ادھر دیکھئے انہوں نے کہا اللہ کبھی کبار صفت کے لئے آئے گا غیروں پر محمول کرتے ہوئے غیر ان پر محمول کرتے ہوئے صفت کے لئے آئے گا لیکن کب جب یہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد آئے کس کے بعد آئے یعنی متعدد کے بعد آئے جب کہہ دیا کہ وہ متعدد کے بعد آئے گا تو معلوم ہو اس متعدد کا مذکور ہونا ضروری ہے اس متعدد کا بھئے وہ مذکور ہوگا تو اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ اس کے بعد آیا ہے اگر وہ مذکور ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کے بعد ہے توجہ ہے جانی القوم اللہ زیدن توجہ سے سنو جانی القوم اللہ زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے اللہ زیدن ہم کیا کہیں گے اللہ کس کے بعد ہے القوم کے بعد ہے کس کے بعد ہے القوم کے بعد ہے اگر القوم کا لحظ یہاں سے ہٹا دیں تو جانی اللہ زیدن تو اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ القوم کے بعد ہے نہیں تو انہوں نے بھی یہاں پر کیا کہا کہ وہ اللہ کس کے بعد آنا چاہیے جمع کے بعد یعنی متعدد کے بعد آنا چاہیے اور متعدد کے بعد تب ہی ہو سکتا ہے جب متعدد پہلے ذکر ہو عبارت میں محضوف نہ ہو مقدر نہ ہو بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فوجب این یقون موصوف مذکورا تو واجب ہوا کہ اس کا موصوف جو ہے وہ مذکور ہونا چاہیے پھر ہی یہ اس کے بعد ہوگا ورنہ مذکور نہ ہو تو بعد ہونے کا کیا معنی ہے بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ بھی آئی کہ اس کو نہیں سمجھ میں آئی دیکھو میں نے کیا کہا مقدر نہ ہو دیکھو نا دیکھو جانی القوم اللہ زیدن جانی القوم یہ اب یہ عبارت جب ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا لفظ القوم کے بعد آ رہا ہے لیکن اگر آپ القوم کو یہاں محضوف کر دیں مقدر کر دیں جانی اللہ زیدن آپ کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ القوم کے بعد ہے کیونکہ قوم تو ہے انہی لفظوں میں مقدر ہے لیکن مقدر مقدر میں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ اس کے بعد آ رہا ہے کیونکہ القوم کا لفظ آ تو آپ آخر میں بھی نکال سکتے ہیں جانی اللہ زیدن القوم القوم آخر میں نکال لیں توجہ ہے تو لہذا بعد میں ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ متعدد اللہ سے پہلے مذکور ہونا چاہیے مقدر نہیں ہونا چاہیے یہ معنی ہے فَوَجَبَ اَن يَكُونَ مَوْصُوفُهَا مَذْكُورًا پس واجب ہوا یعنی لازم ہوا کہ اللہ کا جو موصوف ہے وہ مذکور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ صفت بن رہے نا کیا بن رہے صفت بنے گا غیر ان پر حمل کرتے ہوئے تو اس کا موصوف مذکور ہونا چاہیے محضوف یا مقدر نہیں ہونا چاہیے لا مقدران مقدر نہیں ہونا چاہیے بھئی ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے اللہ کو جب آپ صفت بنا رہے ہیں تو پہلے متعدد یعنی موصوف کو مذکور ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے کیا کہا تابعتن لجمعین کہ وہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد آئے تو وہ مذکور ہونا چاہیے جبکہ خود غیر غیر صفت کیلئے آتا ہے قبل کے لئے صفت بنتا ہے لیکن اس کے موصوف کا مذکور ہونا ضروری نہیں مثلا میں کہتا ہوں جانی رجلن غیر زیدن جانی رجلن غیر زیدن رجلن موصوف اور غیر زیدن اس کی صفت یا مضا مضافلیں مل کر اس کی صفت جانی رجلن میرے پاس ایسا ایک آدمی آیا غیر زیدن جو زید کے علاوہ تھا زید نہیں تھا توجہ ہے تو رجلن موصوف اور غیر زیدن اس کے صفت اور دیکھو موصوف مذکور ہے اور آپ چاہیں تو اس موصوف کو حضف کر دیں یوں کہیں جانی غیر زیدن میرے پاس زید کے علاوہ آیا تھا یعنی زید نہیں تھا جانی غیر زیدن لیکن اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ غیر زیدن کیا ہے آپ کہیں گے جانی کے لئے فاعل ہے لیکن دراصل اس کا موصوف محضوف ہے اور وہ کیا ہے رجلن کیونکہ غیر صفت کے لئے آتا ہے صفت کے لئے موصوف چاہیے بھئی زید کے علاوہ بھئی زید کے علاوہ کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں وہ رجل ہے بھئی کیا ہے تو معلوم ہوا غیر صفت کے لئے آتا ہے اور کبھی اس کا موصوف لفظوں میں ذکر ہوگا کبھی مقدر ہوگا لیکن اللہ کو جب آپ صفت کے لئے لائیں تو اس کے موصوف کا مذکور ہونا ضروری ہے وہ مقدر نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے جیسے کہ کبھی کبار یہ موصوف مقدر ہوتا ہے غیر ان کے اندر جانی غیر زیدن جانی غیر زیدن اصل میں کیا ہے کلام جانی رجلن غیر زیدن کیونکہ غیر کس لئے آتا ہے صفت کے لئے اور یہاں موصوف ذکر ہے نہیں جب ذکر نہیں ہے تو محضوف اور مقدر نکالنا پڑے گا تو معلوم ہوا غیر ان کا موصوف مذکور بھی ہو سکتا ہے مقدر بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا موصوف مقدر نہیں ہو سکتا وَبَعْدَ مَا كَانَ مَذْكُورًا اچھا ایک بات تو یہ گزر گئی کہ اللہ کا موصوف مذکور ہونا چاہیے مقدر نہیں دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ جو اس کا موصوف ہے وہ جمع ہو یعنی اس میں تعدد ہونا چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے تعدد ہونا چاہیے یہی بیان کر رہے ہیں وَبَعْدَ مَا كَانَ مَذْكُورًا اور بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو يَكُونُ مُتَعَدِّدًا اس موصوف کو مُتَعَدِّد ہونا چاہیے لِيُوَافِقَ حَالُهَا صِفَةً حَالَهَا عَدَا تَسْتِسْنَائِن یہ عبارت سمجھ لو لِيُوَافِقَ حَالُهَا یہ حَالُهَا فَاعِل ہے يُوَافِقُ کے لئے اور فاعل کیا ہوتا ہے مَرْفُوع اور حَالُهَا یہاں زمی راجے ہے اللہ کو کیونکہ وہ حرف ہے اور حرف کی طرف کونسی زمی راجے کرتے ہیں زیادہ تر مونس تو حَالُهَا اِحَالُ إِلَّا لِيُوَافِقَ حَالُهَا تاکہ اللہ کا حال مُوافِق ہو جائے صفتاً یہ حال ہے حالُهَا سے صفتاً حال ہے کیسے حالُهَا سے حالُهَا فाعل ہے اور فائل سے حال آگے آسکتا ہے لِيُوَافِقَ حَالُهَا تاکہ اللہ کا حال مُوافِق ہو جائے صفتاً صفت ہونے کے حالت میں صفت ہونے کے حالت میں آگے آیا حَالَهَا یہ مفعول بھی ہی ہے اور مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے اس لئے حالَهَا پڑا اور اس کے اندر بھی ہا زمیر راجے ہے اللہ کو تاکہ اللہ کا حال صفت ہوتے ہوئے موافق ہو جائے کس کے موافق حالہا اللہ کے حال کے عدات استثنائین یہ عدات مضاف ہے اور استثنائین مضافون علیہ اور یہ مضاف مضاف علیہ مل کر یہ بھی بن رہا ہے حال اور حال کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے صفتاً وہ بھی حال تھا منصوب یہ عدات استثنائین یہ بھی کیا ہے حال توجہ ہے صفتاً کس سے حال تھا حالوہا سے فائل سے اور عدات استثنائین یہ کس سے حال ہے یہ حالہا سے یعنی مفہول سے حال ہے کس سے مفہول سے حال ہے اب ادھر دیکھو اس اللہ کے دو حال ہو گئے اللہ کے ایک حال ہے اس کا صفت ہونے صفت ہونے کی حالت میں ایک حال ہے استثناء کے لئے اصل وضع تو ہے استثناء کے لئے استعمال کا بھی کس لئے کر لیتے ہیں صفت کے لئے تو اس اللہ کے دو حال ہو گئے ایک حال ہے اس کا صفت ہوتے ہوئے اور ایک حال ہے اس کا عدات استثناء ہوتے ہوئے توجہ ہے تو کہتے ہیں تاکہ اس اللہ کا حال صفت ہوتے ہوئے وہ موافق ہو جائے اسی اللہ کے حال کے جب یہ عدات استثناء ہو ادھر دیکھئے دیکھو اللہ جب استثناء کے لئے آتا ہے آپ کو انہوں نے بتایا تھا مستثناء متصل کسے کہتے ہیں انہوں نے وہاں تعریف کی تھی فَالْمُتَصِلُوا هُوَا الْمُخْرَجُ عَنْ مُتَعَدِّدِينَ مستثناء متصل کسے کہتے ہیں وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے تو معلوم ہوا اللہ جب استثناء کے لئے آتا ہے تو اس کے ماقبل کا متعدد ہونا ضروری ہے ماقبل کا متعدد ہونا تو اب اس وقت جب آپ اس کو صفت کے لئے بنا رہے ہیں تو اس وقت بھی اس کے ماقبل کا متعدد ہونا ضروری ایک اللہ کی حالت ہے استثناء کے لئے اس وقت بھی ماقبل کا متعدد ہونا یعنی مستثناء منہوق میں تعدد کا ہونا ضروری اور ایک اللہ صفت کے لئے آ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے موصوف میں تعدد کا ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں میں موافقت ہو جائے دونوں حال ایک دوسرے جیسے بن جائیں توجہ ہے اللہ کبھی کس لیے آئے گا صفت کے لیے کبھی کس لیے آئے گا استثناء کے لیے لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے جیسے استثناء کے وقت ماقبل میں تعدد ضروری تھا اسی طرح صفت جب بنا رہے ہیں تب بھی ماقبل میں تعدد ضروری ہے یہ معنی ہے وَبَعْدَ مَا كَانَ مَذْكُورًا اور بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو یہ اللہ جو صفت کے لیے آ رہا ہے بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو ابھی ہم نے بتایا کہ اس کا موصوف مذکور ہونا چاہیے تو جب اس کا موصوف مذکور ہو اس کے بعد يَقُونُ مُتَعَدِّدًا وہ موصوف کیسا ہونا چاہیے متعدد یعنی اس میں تعدد ہونا چاہیے بھئی کیوں تعدد کیوں ہونا چاہیے کہتے ہیں لِيُوافِقَ حَالُهَا صِفَتًا تاکہ اس اللہ کا حال موافق ہو جائے صفت ہوتے ہوئے اس اللہ کا حال موافق ہو جائے صفت ہوتے ہوئے حَالَهَا عَدَاتَ اسْتِسْنَائِن اللہ کے حال کے ساتھ عَدَاتِ اسْتِسْنَا ہوتے ہوئے نہیں بات سمجھ میں اللہ میں دو حال ہیں ایک اللہ صفت ہوگا اور ایک اللہ عَدَاتِ اسْتِسْنَائِ تو اللہ جو ہے صفت ہونے کی حالت میں وہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے عداتِ استثناء ہونے کی حالت میں تھا بھئی دونوں میں مقبل میں تعدد ہونا چاہیے یہ معنی ہے لِوَافِقَ حَالُّهَا صِفَتًا تَاکِ اللہ کا حال صفت ہوتے ہوئے موافق ہو جائے بھئی کس کے موافق ہو جائے حَالَهَا عَدَا تَسْتِسْنَائِن اسی اللہ کے حال کے موافق ہو جائے عداتِ استثناء ہوتے ہوئے اللہ کا حال صفت ہوتے ہوئے اللہ کے حال کے موافق ہو جائے عداتِ استثناء ہوتے ہوئے اِذْ لَابُدَّ لَهَا فِي الْاستِسْنَائِ مِن مُسْتَسْنَ مِنْهُ مُتَعَدِّدِن اس لیے کیونکہ لَابُدَّ لَهَا ضروری ہے اللہ کے لیے فِي الْاستِسْنَائِ کس میں استثناء میں بھی ضروری ہے ایسے مستثنہ منہو کا ہونا جس میں تعدد ہو توجہ ہے اس لئے کیونکہ اللہ کے لئے استثنہ میں بھی ضروری ہے کہ مستثنہ منہو تعدد والا ہو لہذا آپ صفت کے لئے جب اللہ کو لائیں تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے پہلے اوپر جملہ کیا تھا توجہ ہے پہلی مثال جو میں نے بتائی تھی آپ کو رجل محصوف تھا اور غیر زیدین کیا تھی صفت تھی اب آپ غیر کی جگہ اللہ لانا چاہتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں یہ اللہ زیدین کو کیا بنانا چاہتے ہیں رجل کے لئے صفت کہتے ہیں صفت نہیں بنا سکتے کیونکہ ابھی ہم نے ذاتہ بتایا کہ جب اللہ کو صفت کے لئے بنائیں تو ما قبل میں تعدد ہونا چاہیے اور ما قبل میں تو ہے جاءنی رجلن رجل کا ذکر ہے اور رجل میں تو تعدد نہیں ہے رجل تو ایک آدمی کو کہتے ہیں لہذا یہاں اللہ صفت کے لئے نہیں ہو سکتا اور استثناء کے لئے بھی نہیں ہو سکتا استثناء کے لئے بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہے یہ ترکیب ہی غلط ہے آپ یوں عربی میں نہیں کہہ سکتے جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدٌ کیونکہ استثناء کے لئے اللہ لائیں تو بھی ماہ قبل میں تعدد ضروری اور صفت کے لئے لائیں تو بھی ماہ قبل میں تعدد ضروری اور یہاں تو رجل کے اندر رجل تو ایک آدمی کو کہتے ہیں وہاں تو تعدد نہیں ہے تو یہ معنی ہے فَلَا تَقُولُ فِي الصِّفَتِ جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدٌ تو آپ صفت کے اندر یوں نہیں کہہ سکتے جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدٌ وَالْمُتَعَدِّدُ اب بتا رہے ہیں بھئی میں نے بتایا تھا کہ جمع سے کیا مراد ہے جس میں تعدد ہو جمع استلاحی مراد نہیں تو اس میں جمع استلاحی بھی آگئی جیسے رجال رجال کس کی جمع ہے رجل کی تو اس میں بھی تعدد ہے وہ بھی داخل تو معلوم ہوا اس کے اندر وہ بھی جمع آگئی جو لفظوں کے اعتبار سے جمع ہے اور وہ جمع بھی آگئی جو تقدیراً تو جمع ہے جیسے قوم قوم کیا ہے تقدیراً تو جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے تو یہ جمع نہیں جمع کے لئے تو مفرد ہونا ضروری ہے اس قوم کے لئے تو کوئی مفرد نہیں یہ تو خود مفرد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُتَعَدِّدُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لَفْزًا کہ وہ متعدد عام ہے اس سے کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہو کر رجال قوم میں نے بتایا تین سے لے کر نو تک مردوں کی جمعات کو کہتے ہیں اور اسی طرح رہت بھی تین سے لے کر تین سے لے کر دس تک افراد کی جمعات کو کہتے ہیں تو یہ لفظاً تو جمع نہیں کیونکہ جمع کے لئے تو کوئی مفرد ہوتا ہے ان کا تو کوئی مفرد نہیں تو یہ تقدیراً جمع ہیں بھئی یعنی یہ افراد پر دلالت کرتے ہیں قوم کے بھی کئی افراد ہوں گے تین سے لے کر نو تک اور رہت کے بھی کئی افراد ہوں گے تین سے لے کر دس تک تو کہتے ہیں وَالْمُتَعَدِّدُ اَعَمُ مِّنْ اَنْ يَكُونَ جَمْعًا لَفْزًا كَرِجَالٍ اَوْ تَقْدِيرًا كَقَوْمٍ وَرَحْتٍ اور متعدد عام ہے اس سے کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہو جیسے رجال یا تقدیراً جمع ہو جیسے قوم ورحت وَأَنْ يَكُونَ مُسَنَّن اور عام ہے اس سے کہ وہ تسنیہ ہو تسنیہ میں بھی تعدد ہے یا نہیں رجل کا معنی ہے ایک اور رجلانی کا کیا معنی دو آدمی تو تعدد آگیا یا نہیں تو اس میں تسنیہ بھی داخل ہو گیا اس میں تسنیہ بھی داخل ہو گیا تو کہتے ہیں یہ عام ہے اس سے وَأَنْ يَكُونَ مُسَنَّن کہ تسنیہ ہو فَدَخَلَ فِيهِ نَحْو تو اس جیسی مثالے میں اس کے اندر داخل ہو گئیں مَا جَأَنِي رَجُلَانِ إِلَّا زَيْدُن مَا جَأَنِي رَجُلَانِ إِلَّا زَيْدُن یہاں یاد رکھو رجلان نکیرہ ہے اور ماباد میں زید یہ اس کے لئے صفت ہے صفت ہے اس لئے کیونکہ نہ یہاں مستثنہ متصل ہو سکتا ہے نہ منقطع متصل کب ہوگا جب زید یقینی طور پر رجلان میں داخل ہو اور رجلان کا کیا مانا کوئی سے دو آدمی کوئی متعین دو ہیں ہی نہیں اگر متعین دو آدمی ہوتے تو ہم ان کو دیکھ لیتے کہ ان میں سے کوئی زید ہے یا زید نہیں تو اگر زید انہی میں سے ہوتا تو ہم یہ مستثنہ متصل بنا لیتے اور اگر زید ان میں سے نہ ہوتا قد تو پھر ہم اس کو مستثنہ منقطع بنا لیتے لیکن رجلان ہی تو متعین ہیں ہی نہیں کوئی دو آدمی تو نہ یہ مستثنہ متصل بن سکتا ہے اور نہ مستثناء منقتے لہذا یہ صفت کے لئے ہوگا اور یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ رجولانی میں تعدد ہے تو یہاں اللہ زیدن یہ صفت کے لئے آیا ہے آگے دیکھئے منکورن اور وہ جمع بھی کیسی ہو نکرہ ہو دیکھو خود بتا رہے ہیں اے منکرن وہ جمع منکر ہو توجہ ہے بھئی صاحب کافیہ نے ذکر کیا منکور کا لفظ صاحب جامی نے ذکر کیا منکر کا لفظ اس کی تفسیر کر رہے ہیں وجہ یہ کہ نکرہ کے لئے نکرہ کا فعل تو استعمال کرتے ہیں تو اسی سے اس میں مفہول کیا بنے گا منکر لیکن منکور کا لفظ اس کے لئے عام استعمال نہیں ہوتا تو اس لئے بتلا دیا کہ منکور کا کوئی اور معنی نہیں ہے منکور کا معنی منکر ہی ہے جس کو وہ جو نکرہ ہے بھئی بھئی نکرہ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں نکرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ معرف باللام نہ ہو وہ جو متعدد ہے اللہ سے پہلے وہ معرف باللام نہ ہو بھئی آپ نے پڑھا ہے معرف باللام کہ الفلام جو ہے الفلام اگر اس میں فائل اور اس میں مفہول پر داخل ہو تو وہ دراصل اس میں موصول ہے بمانے اللذی الزارب کس معنی میں اللذی یزربو اور المذروب کس معنی میں اللذی یزربو کے معنی میں ہے توجہ ہے جبکہ اس کے علاوہ باقی لفظوں پر الفلام آئے تو پھر وہ الفلام حرفی ہے الفلام حرفی اور الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اس کے ذریعے اشارہ جنس کی طرف کیا جائے تو یہ الفلام جنسی کہلاتا ہے جنس اور ماہیت کی طرف افراد کی طرف نہیں مثلا میں کہتا ہوں جنس رجل بہتر ہے کس سے جنس امرعہ سے یہ الفلام جنسی ہے الرجل پر جو الفلام آیا اس سے رجل کے افراد نہیں مراد رجل کی ماہیت اور جنس اور حقیقت مراد ہے اور الامرعہ پر جو الفلام آیا اس سے بھی العمراء کے جنس مراد ہے تو معنی کلام کا کیا ہوا الرجل خیر من المرآتی جنس رجل بہتر ہے کس کے مقابلے میں جنس عمراء کے مقابلے میں افراد نہیں مراد اگر افراد مراد لیں گے تو پھر کلام صحیح نہیں رہے گا ہر جگہ پر مثلا ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر آدمی ہے کون بہتر ایمان والی عورت اور آپ نے تو کیا کہا الرجل خیر من المرآتی تو اگر افراد کو دیکھیں پھر تو بعض اوقات عورت مرد سے کیا ہو جاتی ہے افضل ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے لہذا افراد نہیں مراد بلکہ جنس اور ماہیت مراد ہے کہ یہ جو مرد کی جنس اور ماہیت ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے دنیا کے اندر توجہ ہے مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو بیٹے کو نیز حکومتیں زیادہ تر کس کے پاس ہیں مردوں کے پاس مرد طاقتور ہے مرد آزادی سے گھومتا ہے جہاں دل چاہتا ہے اور عورت کے لئے تو اس طرح گھومنا ممکن نہیں تو یہ اللہ نے کس کو فضیلت دی ہے مردوں کو نیز انبیاء انبیاء کس میں سے ہیں انبیاء تمام مردوں میں سے آئے ہیں معلوم ہوئے اس جنس کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی ہے یہ علی فلام کونسا ہے جنسی ہے افراد کی طرف اشارہ نہیں پھر اگر افراد کی طرف علی فلام کے ذریعے اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض تمام افراد یا بعض اگر تمام افراد کی طرف علی فلام کے ذریعے اشارہ ہے اس کو علی فلام استغراقی کہتے ہیں یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے الانسان پر علی فلام ہے اور یاد رکھو یہ علی فلام استغراقی ہے علی فلام اور استغراقی علی فلام استغراقی کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کرتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں اب کوئی آپ کا ساتھی اعتراض کرے کہ آیت میں تو کیا آیا ہے انسان خسارے میں ہے اور آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں یہ تمام کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں الف لام کا کیا الف لام استغراقی ہے تو پھر سنیں کہ الف لام کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف یا افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو الفلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر سارے مراد ہوں تو یا الفلام استغراقی اگر بعض کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ بعض متعین ہیں تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں عہد کا معنی متعین ہونا عہد کا کیا معنی یعنی عہد خارجی جو خارج میں متعین ہیں مثلا میں نے کہا الرجل اس کے ذریعے میں کسی خاص مرد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ والا آدمی مراد ہے ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا تو یہ الرجل پر الفلام عہد خارجی کا ہے اس کے ذریعے ایک متعین شخص کی طرف اشارہ ہے توجہ ہے الرجلانی دیکھا الرجلانی اس کے ذریعے میں نے کہا وہ دو آدمی وہ دیکھو اس کے ذریعے دو متعین آدمیوں کی طرف اشارہ ہوا میں ہر دو آدمیوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ والے جو دو آدمی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یا الرجال جمع پہ لے آتے ہیں وہ والے کئی آدمی معلوم ہے اسے میں ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دنیا کے ہر قسم کے افراد کی طرف اشارہ نہیں تو یہ الیفلام مفرد پہ بھی داخل ہو سکتا ہے تصنیہ پہ بھی جمع پہ بھی لیکن جب اہد خارجی ہے تو متعین ایک یا دو یا زیادہ کی طرف اشارہ ہوگا اس کو کہتے ہیں اہد خارجی اور ایک ہوتا ہے الیفلام مہدزہنی اور اگر الیفلام کے ذریعے آپ نے جنس کی طرف اشارہ نہیں کیا تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں کیا بعض کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ بعض خارج میں متعین نہیں ہیں تو اس کو الیفلام مہدزہنی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں الیفلام مہدزہنی جیسے اس کی مثال قرآن میں ہے اَخَافُ أَن يَءْكُلَهُ الزِّعْبُ حضر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ دھیج دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو بھیڑیا کو کہتے ہیں اس پر علی فلام آیا اب مجھے بتائیے کیا علی فلام کیا دھریے جنس کے بھیڑیا کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جنس تو کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت میٹیریل جسے وہ چیز بنی ہے تو وہ چیز کا میٹیریل نہیں کسی کو بھیڑیا کا میٹیریل یا اس کی حقیقت کسی کو نہیں کھاتی بھیڑیا کے جو خارج میں افراد ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں توجہ ہے تو معلوم ہوا اس سے علی فلام جنسی مراد نہیں پھر اس سے علی فلام جنسی نہیں معلوم ہوا افراد مراد ہیں تو پھر تمام افراد ہوں گے یا بعض افراد تمام افراد نہیں مراد نہیں لے سکتے کہ مجھے خوف ہے تمام دنیا کے بھیڑیا مل کر ان کو کھا جائیں گے تمام دنیا کے بھیڑیے تو ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے تو معلوم ہو علی فلام استغراقی بھی مراد نہیں پھر تو پھر معلوم ہوا اس کے ذریعے بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تمام کی طرف اشارہ نہیں وہ بعض یا تو خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں تو اگر خارج میں متعین ہوں تو یہ علی فلام اہد خارجی ہو جائے گا تو کیا از زعبو کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا کہ وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا نہیں معلوم ہوا اہد خارجی بھی نہیں تو پھر یہ اہد ذہنی ہے یعنی بھیڑیے کہ کوئی ایک فرد تصور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور علی فلام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور یاد رکھو یہ جو علی فلام اہد ذہنی ہوتا ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے کس کے اعتبار سے لفظوں میں معرفہ ہے علی فلام آگیا ہے علی فلام سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی اس کا وہی نکرہ والا کریں گے چنانچہ اس لئے میں نے کیا ترجمہ کیا اخاف مجھے خوف ہے این یا اکولہو الزئب کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھو زئب ان کا معنی بھی کوئی بھیڑیا الزئب کا معنی بھی کوئی بھیڑیا وہی نکرہ والا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے بات یہ کی کہ وہ جمع یعنی وہ متعدد منکور ہونا چاہیے نکرہ ہونا چاہیے اس کے ذریعہ احتراز کیا کس سے کہ اس پر علی فلام نہ آئے علی فلام نہ آئے کیوں کیونکہ علی فلام کے اندر ایک علی فلام علی فلام جنس توجہ سے سنو چار قسمیں ہو گئیں علی فلام کی علی فلام جنسی استغراقی اہد خارجی اہد ذہنی ان میں سے علی فلام اہد ذہنی کو تو نکال دیں کیونکہ علی فلام اہد ذہنی آ بھی جائے تو لفظ معارفہ تو بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے نکرا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی منکور ہی رہے گا نکرا ہی رہے گا تو علی فلام اہد ذہنی یہاں مراد نہیں پھر باقی کون سے علی فلام رہ گئے تین ان میں سے علی فلام جنسی کو بھی نکال دیں کیونکہ علی فلام جنسی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے افراد کی طرف اشارہ نہیں اور جنس کسی چیز کی ایک ہی جنس ہوتی ہے تمام انسانوں کی ایک ہی جنس ہے کہ کئی جنسیں ہیں ایک ہی جنس ہے تو جنس جب اگر جنس مراد لیتے ہیں تو جنس میں تو تعدد نہیں ہے اور انہوں نے کیا کہا وہ جمع کیسی ہونی چاہیے اس میں تعدد ہونا چاہیے تو معلومہ علی فلام جنسی بھی یہاں مراد نہیں انہوں نے پھر سنو انہوں نے کیا کہا وہ جمع منکور ہونکرہ ہونی چاہیے یعنی اس پر علی فلام نہ آئے اور کونسا علی فلام نہ آئے علی فلام استغراقی اور علی فلام عہد خارجی اس پر نہ آئے اور علی فلام جنسی اور علی فلام عہد زہنی اس کی باطنی کی کیونکہ اگر علی فلام جنسی ہوگا پھر تو تعدد نہ رہے گا پھر تو شرط پوری نہیں اور اگر علی فلام عہد زہنی ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آئے یا نہ آئے وہ تو پھر بھی نکرہ ہی رہے گا معنی کے اعتبار سے تو معلوم ہوا یہ جو منکور کہا یہ کس کی نفی کی علی فلام کی اور کونسا علی فلام استغراقی یا عہد خارجی وہ نہیں ہونا چاہیے اس لحس پر بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر علی فلام استغراقی آئے گا علی فلام استغراقی آئے گا تو پھر تو اس صورت میں تمام افراد کا احاطہ ہو جائے گا تمام افراد کا احاطہ ہو جائے گا مثلا میں کہتا ہوں جانی کل رجلین اللہ زہدان میرے پاس ہر آدمی آیا سوائے کس کے زہد کے یہ کل رجلین یہ کل نے کس چیز کا فائدہ دیا استغراق کا رجل کے تمام افراد آگئے جب رجل کے تمام افراد آگئے تو اس کے اندر زہد بھی آیا یا نہیں وہ بھی تو رجل ہے میں نے کہا جانی کل رجلین میرے پاس ہر آدمی آیا تو زہد بھی کیا ہے رجل تو جب کل رجل کہا تو زہد اس کے اندر داخل ہے پھر اللہ کے ذریعے میں نے زہد کو کیا کر دیا نکال دیا تو یہ کونسا مستثنہ بنا مستثنہ متصل بنا جو مخرج ہوتا ہے پہلے داخل پھر نکال دیا تو جیسے کلو کی وجہ سے استغراق آیا اسی طرح اگر علی فلام استغراقی بھی آئے گا تو مستثنہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال لیں گے تو وہ کونسا مستثنہ بن جائے گا متصل کیا بن جائے گا اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں اللہ جب صفت کے لئے آئے اللہ صفت کے لئے کب آئے گا جب مستثنہ متصل بھی نہ ہو سکے اور منقطع بھی نہ ہو سکے توجہ ہے لیکن اگر علی فلام کونسا ہوا استغراقی پھر تو آرام سے متصل بن جائے گا پھر اس کو استثنہ کے لئے ہی رکھیں گے پھر اس کو صفت کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے پھر سنیں کیا بات ہوئی اللہ کو ہم صفت بناتے ہیں کب جب مستثنہ متصل میں ممکن نہ ہو اور مستثنہ منقطع بھی ممکن نہ ہو پھر ہم اس کو صفت کے لئے بناتے ہیں اور اگر ماں قبل والے لفظ پر علی فلام استغراقی داخل ہے تو وہ تو تمام افراد کا احاطہ کر لے گا جب تمام افراد کا احاطہ ہو گیا تو مستثنہ بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا پھر اللہ کے دریئے اس کو نکال لیا تو یہ تو فوراں آسانی سے کیا بن جائے گا مستثنہ متصل بن جائے گا جب مستثنہ متصل یہ بن رہا ہے پھر صفت کیوں بناتے ہو اس کو بھئی پھر صفت نہیں بنائیں گے تو لہذا معلوم ہوا علی فلام استغراقی نہیں ہونا چاہیے ماں قبل والے پر وہ نکرہ ہونا چاہیے اور علی فلام مہد خارجی بھی نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ علی فلام مہد خارجی کے دریئے کسی معین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مثلا الرجلانی وہ ولے دو آدمی یا الرجال وہ ولے پانچھے آدمی جو ہیں جو بھی تعداد ہیں ان کی تو اگر علی فلام مہد خارجی ہوگا تو اس کے دریئے تو کسی معین جماعت کی طرف اشارہ ہو جائے گا معین متعدد کی طرف اشارہ ہو جائے گا جب وہ معین متعدد ہیں تو آپ فوراں دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زید ان میں ہے یا نہیں ہے اگر زید ان میں سے ہے تو پھر یہ کس کے لئے ہو جائے گا متصل کے لئے ہو جائے گا داخل ہے توجہ ہے جانر رجالو میرے پاس وہ ولے آدمی آئے تھے وہ ولے جو دس ہیں وہ آدمی آئے تھے اللہ زیدان سوائے کس کے زید کی اب آپ فوراں دیکھیں گے وہ ار رجال وہ دس ہیں وہ دس میں زید تھا یا نہیں اگر زید ان میں سے تھا تو یہ کیا بن جائے گا جانر رجالو اللہ زیدان یہ زید پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے کیا کر دیا نہیں کہ تو یہ مستثم متصل بن جائے گا اور اگر وہ ار رجال ایسے ہیں کہ زید ان میں قطعی طور پر داخل ہی نہیں ہے یوں یوں دوسری مثال سمجھو اور زیدہ واضح ہوگی مثلا زید درجہ رابیہ میں پڑتا ہے زید اب میں آپ سے کہتا ہوں جانر رجالو میرے پاس وہ لوگ آئے تھے میں ار رجال سے درجہ رابیہ والے مراد لیتا ہوں کہ میرے پاس وہ لوگ آئے تھے سوائے کس کے زید کے تو اب آپ نے ار رجال میں دیکھا کہ ار رجال سے کون سے معین لوگ مراد ہیں آپ نے دیکھا اسے کون سے مراد ہے درجہ رابیہ والے اور زید بھی ان میں ہے یا نہیں تو جب ار رجال کہا تو زید داخل ہوا پھر اللہ زیدہ کی دریہ میں نے کیا کر دیا نکال دیا تو یہ کیا بن گیا متصل اور اگر ار رجال سے میں درجہ سالسہ والے مراد لیتا ہوں جانر رجالو اللہ زیدہ آپ نے غور کیا کہ ار رجال میں زید داخل ہے یا داخل نہیں آپ نے کہا یہ تو اس میں داخل نہیں زید اور رابیہ میں پڑتا ہے یہ تو درجہ سالسہ والے آپ ذکر کر رہے ہیں تو اب قطعی طور پر زید ان میں داخل نہیں جب داخل نہیں تو اب یہ کونسا مستثنہ بن جائے گا منقطع بن جائے گا تو متصل اور منقطع کا دار و مدار تو اس پر ہے کہ مستثنہ پہلے داخل ہے قطعی طور پر یا داخل نہیں اگر داخل ہے اور اللہ کے ذریعے نکالا ہے تو مستثنہ متصل اور اگر قطعی طور پر داخل نہیں ہے اور اللہ کے باز ذکر ہے تو پھر مستثنہ منقطع ہے تو لہٰذا جب الیفلام اہد خارجی ہو تو اس کے ذریعے ایک معین جماعت کی طرف اشارہ ہوگا جب معین جماعت کی طرف اشارہ ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے ٹیک کر سکتے ہیں کہ مستثنہ ان میں داخل ہے یا داخل نہیں داخل ہو تو متصل بنا لیں گے داخل نہیں ہے تو منقطع بنا لیں گے تو اس لئے علیہ فلام اہد خارجی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ علیہ فلام اہد خارجی ہوگا تو مستثنہ متصل یا منقطع بنانا آسان ہو جائے گا تو پھر اس کو استثنہ کے لئے ہی رکھیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں منکورین ای منکرین یعنی نکرہ ہو لا یعرف باللامی لام کے ذریعے معرفہ نہ بنایا گیا ہو حیسو یرادو بیہ الحہدو اویل استغراق اس طور پر کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہو عہد کا یا استغراق کا لا یعرف باللامی وہ جما منکور ہو علف لام کے ذریعے معرف نہ ہو اس طور پر کہ اس علف لام کے ذریعے ارادہ کیا جائے اہد کا یا استغراق کا یعنی اس پر ایسا علف لام نہ ہو جس کے ذریعے استغراق یعنی تمام افراد کا ارادہ ہو یا بعض اہد خارجی والا علف لام ہو بعض معین کا ارادہ ہو کیونکہ ان دونوں صورتوں میں یہ اللہ کس لئے ہوگا استثناء کے لئے ہوگا توجہ ہے تو کہتے ہیں جب علف لام کس لئے ہوگا استغراق کے لئے ہوگا کس لئے جب استغراق ہے تو استغراق میں تو تمام افراد آگئے جب تمام افراد آگئے تو زید بھی مثلا رجل کے تمام افراد آگئے تو زید بھی رجل ہے وہ بھی اس میں کیا ہوا داخل ہو گیا تو پھر اللہ کے ذریعے نکالا تو یہ کونسا استثناء ہوا متصل تو کہتے ہیں فَيُعْلَمُ التَّنَاوُلُ قَطْعًا تو معلوم ہو جائے گا شامل ہونا قطعی طور پر على تقدیر الاستغراق استغراقی تقدیر پر توجہ ہے پھر سمجھو پھر سمجھو ادھر دیکھو مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ الْإِنسَانُ اِلَّا زَيْدًا جَانِ الْإِنسَانُ یہ علی فلام کونسا ہے مثلا استغراقی ہے کیا ترجمہ ہوگا میرے پاس تمام انسان آئے جب تمام آئے ہیں تو زید بھی ان میں شامل ہے زید بھی ان میں شامل ہے پھر اِلَّا زَيْدًا کی دریعے میں نے کیا کیا زید کا استثناء تو کیا بن جائے گا یہ مستثناء متصل بن جائے گا تو استغراق کی صورت میں تو وہ قطعی طور پر شامل ہوگا اور پھر نکال دیا جائے گا تو وہ مستثناء متصل ہو جائے گا یہ معنی ہے فَيُعْلَمُتْ تَنَاوُلُ قَطْعًا عَلَىٰ تَقْدِیرِ الْإِسْتِغْرَاقِ تَنَاوُل کا معنی ہے شامل ہونا فَيُعْلَمُتْ تَنَاوُلُ قَطْعًا تو شامل ہونا معلوم ہو جائے گا قطعی طور پر عَلَىٰ تَقْدِیرِ الْإِسْتِغْرَاقِ کس تقدیر پر استغراقی تقدیر پر کہ جب الْإِسْتِغْرَاقِ کیلئے ہو وَعَلَىٰ تَقْدِیرِ دوسری کیا صورت تھی الْإِسْتِغْرَاقِ کونسا ہو آہدِ خارجی کا ہو تو اس میں بھی جب آہدِ خارجی ہے تو اس میں آپ کو جماعت کا پتا چل گیا جب جماعت کا پتا چل گیا تو قطعی طور پر آپ کو پتا لگیا کہ زید ان میں ہے یا زید نہیں زید ان میں داخل ہے وَعَلَىٰ تَقْدِیرِ اور اس تقدیر پر کہ اَن يُشَارَ بِهِ الْإِلَىٰ جَمَاعَتِين کہ اس الْإِفْلَامِ اہدِ خارجی کے لئے اشارہ کیا جائے ایک ایسی جماعت کی طرف يَقُونُ زَيْدٌ مِّنْهُم کے زید بھی انہی میں سے ہے تو پھر تو فلایت عَذَّرُ الْإِسْتِثْنَا وَالْمُتَصِلُ پھر تو مُستَصْنَا متصل بنانا کوئی نممکین نہیں اس میں کوئی مشکل نہیں اَوْ عَدَمُتْتَنَاوُلِ قَطْعَن یا یہ عدم التناول کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا نا اَتْتَنَاوُلُ قَطْعَن اَيْفَ يُعْلَمُ عَدَمُتْتَنَاوُلِ قَطْعَن یا عدم تناول یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کَبْ عَلَىٰ تَقْدِیرِ اَن يُشَارَ بِهِ ان میں داخل نہیں تو زیاد مخرج بھی نہ ہوا تو وہ مستصلہ منقطع بن جائے گا فَلَا يَتَعَذَرُ الْمُنْقَطِعُ تو اس صورت میں مستصلہ منقطع متعذیر نہیں رہے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا یہاں تک چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ